اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی کوئی ایسے ارگنزمز دیکھے ہیں جن کے ائرز ان کے بیلیس میں پریزنٹ ہوں گراس ہوپرز ایسے انسیکٹس ہیں جن کے ائرز ان کی بیلیس میں پریزنٹ ہوتے ہیں گراس ہوپر کے ائرز میں جو ساؤنڈ ڈیٹیکٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ایک تھن میمرین ہے جسے ٹیمپنم کہتے ہیں ٹیمپنم کا دوسرا نام ائر ڈرم ہے ایڈلٹس گراس ہوپرز میں ٹیمپنم کو ونگز نے کور کیا ہوتا ہے یہ ونگز گراس ہوپر کے ائر ڈرمز کی پروٹیکشن کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ونگز فیلو گراس ہوپر کی ساؤنڈ سننے میں بھی ہلپ کرتے ہیں گراس ہوپرز کے ائر ڈرمز کی ایڈپٹیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ صرف انہی سگنلز پر وائبریٹ کرتے ہیں جو امپورٹنڈ ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو فوڈ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہمارے موں میں سلائیوہ کی وجہ سے بنتا ہے اگر ہمارے سلائیوری گلینڈ سلائیوہ پروڈیوس نہ کریں تو ہمیں فوڈ ٹیسٹ لیس لگے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں پریزنٹ کیمیکل سلائیوہ میں ڈیزالف ہو جاتے ہیں اور پھر ان ڈیزالف کیمیکلز کو ہمارے ٹیسٹ بڈز میں پریزنٹ ریسیپٹرز ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم فوڈ کا ایک پراپل ٹیسٹ فیل کرتے ہیں جب ہیلیم کو ایبسلیوٹ زیرو ٹیمپریچر تک کھول کیا جاتا ہے وہ لیکوڈ میں کنوارٹ ہو جاتا ہے ہیلیم لیکوڈ سٹیٹ میں سرپرائزنگ پراپرٹیز کا حامل ہوتا ہے ہیلیم لیکوڈ سٹیٹ میں گریوڈی کے اگینسٹ موگ کرتا ہے اگر ہم لیکوڈ ہیلیم کو کسی کنٹینر میں ڈالیں تو وہ کنٹینر سے باہر گر جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ اکٹوپس ایک ایسا اورگنزم ہے جس میں 3 ہرٹس اور 9 برینز پرازنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اکٹوپس کا بلڈ بھی بلو کلر کا ہوتا ہے اکٹوپس کے 2 ہرٹس اس کے بلڈ کو گلز کے بیانڈ موف کرواتے ہیں جبکہ 3rd 1 بلڈ کی سرکولیشن میں ہلپ کرتا ہے جب اکٹوپس سویم کرتا ہے تو اس کے ہرٹ کی بیٹنگ سٹاپ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اکٹوپس سویمنگ سے زیادہ کرولنگ کو پریفر کرتا ہے اکٹوپس میں 9 برینز پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ان برینز میں سے صرف ایک ہی مین برین ہے جو انیلیسس اور ڈیزیین میکنگ میں انوالف ہوتا ہے باقی 8 برینز انسیلری برینز ہوتے ہیں جو پری پروسیسر کے طور پر ورک کرتے ہیں اکٹوپس کا بلڈ ریڈ کلر کے بجائے بلو کلر کا ہوتا ہے اس کے پیچھے کی سائنس یہ ہے کہ اکٹوپس کے بلڈ میں ہیمو گلوبن کے بجائے کوپر کنٹیننگ پیگمنٹ موجود ہیں جسے سائنو گلوبن کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے بلڈ کا کلر بلیو ہوتا ہے سائنو گلوبن کی وجہ سے ہی اکٹوپس لیس ایفیشنٹ بھی ہوتا ہے اور بہت کم سٹیمنا رکھتا ہے ایک انڈیویویل کا بلڈ 60 سیکنڈز میں پوری باڈی کا سرکٹ کمپلیٹ کر لیتا ہے ایک نارمل ہرٹ ایک بیٹ کے ساتھ 70 ایمل بلڈ پمپ کرتا ہے ایک منٹ میں ہیلڈی ہرٹ 70 ٹائمز بیٹ کرتا ہے اور اگر کلکولیشنز کر کے ریزیلٹ نکالا جائے تو ایک ہیلڈی ہرٹ ایک منٹ میں 4.9 لیٹرز بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور ہماری باڈی میں اپروکسیمیٹلی اتنا ہی بلڈ پریزنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک منٹ میں ہمارا دل بلڈ کا سارا والیم پوری باڈی میں پمپ کروا دیتا ہے ہارٹ وارٹر کولڈ وارٹر کی نسبت زیادہ جلدی فریز ہوتا ہے اور اس فنانونا کو بیمبہ ایفیکٹ کہتے ہیں اس فنانونا کے پیچھے ڈیفرنٹ ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہارٹ وارٹر کا ریٹ آف ایفپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کم والیم ہی پیچھے رہ جاتا ہے جو جلدی سے فریز ہو جاتا ہے اس کی بنسبت کولڈ وارٹر کی سرفس پر ایک فراسٹ لئر بن جاتی ہے جو اسے انسولیٹ کر دیتی ہے ہارٹ وارٹر اور کولڈ وارٹر میں کنسنٹریشن آف سولیوٹس بھی ڈیفرنٹ ہیں ہمارے ارث پر پریزنٹ نمبر آف ٹریز گلیکسیز میں پریزنٹ نمبر آف سٹارز سے زیادہ ہیں ناسا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ملکیوے گلیکسی میں ون ہنڈرڈ بلین سے فور ہنڈرڈ بلین تک سٹارز پریزنٹ ہوتے ہیں دو ہزار پندرہ میں جورنل نیچر کے ایک پیپر میں یہ بات سامنے آئی کہ ارث پر تھری پائنٹ فور ٹریلین سٹریز پریزنٹ ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بناناس ریڈیو ایکٹیف پروٹس ہیں بناناس میں پوٹیشیم پریزنٹ ہے جب پوٹیشیم ڈکے کرتا ہے تو وہ سلائٹلی ریڈیو ایکٹیف ہو جاتا ہے لیکن یہ اتنے سلائٹ ریڈیو ایکٹیف ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وارٹر ایک ہی وقت میں اپنی تینوں فیزیکل سٹیٹس میں اگزیسٹ کر سکتا ہے اور اس پوائنٹ کو ٹریپل بوائل کہا جاتا ہے اس پوائنٹ پر وارٹر سائیملٹینیسلی سالیڈ لیکفیڈ اور گیس کی شکل میں اگزیسٹ کرتا ہے لیکن اس پوائنٹ کو اچیف کرنے کے لیے بہت سپیسیفک ٹیمپریچر اور پریشر چاہیے ہوتا ہے اسی وجہ سے نارمل کنڈیشنز میں اسے اٹین کرنا ایمپوسیبل ہے دوہزار چودہ میں ہونے والی ایک سٹیڈی سے یہ بات سامنے آئی کہ ہماری بوڈی کے ہاف والیم میں بیکٹیریا پریزنٹ ہیں سائنٹسٹ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہماری بوڈی میں تھارٹی نائن ٹریلین بیکٹیریا پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ ہماری بوڈی سیلز کی تعداد ٹھائٹی ٹریلین کلکولیٹ کی گئی ہے ہماری بوڈی میں پریزنٹ بیکٹیریا ہامفول اور بینیفیشل دونوں رولز پلے کر سکتے ہیں تو ہوپس و ڈویو ناؤ سیریز کے پارٹ ٹو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ